آئی ایم ایف کی گزرستہ رات ایف بی آر حکام سے ورچول باتشیت ہوئی ہے آئی ایم ایف نے ٹیکس حداف کو پورا کرنے کے لیے منی بجٹ کا مطالبہ کر دیا ہے شویب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے بتائیے گا جی اس ورچول میٹنگ کے اندر جو ہے ایف بی آر نے مطالبہ کیا کہ جو اس وقت ٹیکس حداف ہے اس میں پانچ سو ارب روپے کی کمی کی جائے اور افسرے نو جو ٹیکس حداف ہے اس کو کم کر کے بارہ ہزار چار سو ارب روپے پر لائے جائے تاہم جی جو ہے یہ تجویز مسترد ہو گئی ہے اور اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پانچ سو ارب روپے کا جو آپ کو ٹیکس حداف میں ناکامی کا سامنہ ہے اس کے لئے آپ دیگر اقدامات کریں منی بجٹ لے کر آئیں اسی سسلے میں جو ہے کل بڑے پیمانے پر بیس اور ایکیس گریڈ کے اٹھارا سانگ کے جو ہے وہ تبادلے بھی کیے گئے ہیں تاکہ جو اپنیشنز کے ایشوز ہیں وہ بہتر بنائے جا سکیں جو پولیسی کے ایشوز ہیں وہ بہتر بنائے جا سکیں کسٹم کلیکشن بہتر بنائی جا سکیں انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کی جو آمدن اس کو بڑھانے کے لئے جو ہے وہ نئے افصار آ کر جو ہے وہ نئی حکمتیں عملی بنائیں ساتھ ساتھ ساٹھ ارب روپے کا عملی بجٹ اس وقت تیار ہے جو کہ مقصول اس آرڈنیس کے ذریعے جو ہے وہ لائے جائے گا تاہم ابھی صورتحال جو ہے وہ اس نومبر کے پہلے ہفتہ میں جا کے کلیر ہوگی اور اس بات کا خطشہ ہے کہ مزید تقریباً پانچ سوارہ روپے کے ٹیکس جو ہے وہ بجٹ اس مہینے کے اندر شامل ہو سکتے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ